موسیقی دوستو آخر کار ہرک ریلوے پریش کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں داس کلومیٹر رہن ہے موسیقی 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 ہونے جا رہا ہے جس کے لئے ہم کوئٹر ریلوی سٹیشن پر آئیں تو میرا تو خوشی کا اظہار کچھ اس طرح ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں لیکن بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی کوئٹر کی عوام کو تو چلیں چلتے ہیں اندر کوئٹر ریلوی سٹیشن کے اندر ٹرائل سپیشل ٹرین جعفر سپریکس کے ایم ٹی ریکس آج کوئٹر سے ہرک ریلوی سٹیشن تک جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اس ٹرائل کا حصہ بنیں گے اور مکمل کوریج کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کوئٹر ریلوی سٹیشن سے ہرک ریلوی سٹیشن تک کا تو ویڈیو کو ملائزہ فرمائیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت مزا آئے گا انفرمیشن ملے گی تو چلتے ہیں کوئٹر ریلوی سٹیشن کے اندر تو دوستو ہم کوئٹر ریلوی سٹیشن کے اندر انٹر ہو رہے ہیں جعفر اسپریکس کے ایمٹی ریکس سامنے کھڑے میں مکمل ریک ہے یہ پاور وین ایسی سلیپر اور ایسی سٹینڈرڈ اور ایکانومی کلاسز کے ساتھ یہ مکمل ایمٹی ریکس جعفر اسپریکس کے آج ہم لے کے جا رہے ہیں اور اس کا آج ٹرائل ہوگا ہرک ریلوی بریج کا اس ایمٹی ریک کے ذریعے اپ اور ڈاؤن پہلے ہم جائیں گے اور پھر واپسی بھی آنا ہے تو انشاءاللہ یہ ٹرائل کامیاب ہوگا فٹ ہوگا اور یہ ہمارا جو بریج ہے ہرک ریلوی بریج انشاءاللہ یہ بن گیا ہے اور اسی طرح تعمیر رہے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایمٹی ریک مکمل اپنے پلیس ہو چکے ہیں پلیٹ فارم نمبر ایک پر ہم ہم لوکو موٹف کی طرف جا رہے ہیں دوستو ہم لوکو موٹف کی طرف جا رہے ہیں جو کہ آج خیر سے ما شاءاللہ جعفر سفریکس کے جو ریک تھے ایمٹی ریکس اس کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے اور اس کا لوکوموٹیف اٹھائچ ہو گیا ہے کچھ دیر قبل یہاں سے کوئٹر الویسٹیشن سے یہ ٹرائل ٹرین روانہ ہوگی تو دوستو اب ہم لوکوموٹیف کے اندر چلتے ہیں اور ڈرائیور صاحب سے ملکات تھے دوستو ہم لوکوموٹیف کے اندر داخل ہوئے تو اسلام علیکم سر سر آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹاک ماشاءاللہ سر آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آٹھ ماہ کے بعد جعفر سفریکس کوئٹر الویسٹیشن سے بہال ہونے جاری ہے اور آج اس کا فرسٹ ٹرائل ہے جی جی انشاءاللہ اس کا فرسٹ ٹرائل ہے اور یہ اللہ پاک نے منا کرم کیا ہے ہمارے کتاب کے ہم تک میں تو یہ بلکم فریڈ ہو گئے بلکل بلکل انشاءاللہ سر آج یہ جارے ہوں گی انشاءاللہ کامیان دیکھیں سر یہ تو ایک خدای آفت تھی ایسا ہو گیا باقی یہ کہ تھوڑا لیٹ ہوا لیکن اس کی بھی کچھ وجوات ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور کوئٹر کی عوام کے لیے بلوشتان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے جو دوبارہ آٹھ ماہ کے بعد باہل ہونے جاری ہے بہت بڑی سہولت ہے بڑی سوشی کی بات ہے کیونکہ ہمارے کتاب کے بلوشتان میں درہا کوئی بارشے ہوتی ہیں بس انشاءاللہ اللہ پاک ہماری باکستان ریلوے کو اسی طرح قائم اور دائم رکھیں اور ریل کا جو پیہ ہے وہ چلتا رہا ہے امید تو چلیں اب ڈرائیور صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی تاثرات لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سر سر کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں پہلے تو سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو بلکل بڑی خوشی تھی ہر مبارک بڑی خوشی تھی بات ہے ہمارے یہ بہت بڑی ضرورت تھی ہمارے پروچستان کی یہ ایک مواصلات کا رابطہ جو ملکتہ ہوئا تھا بلکل بلکل کافی تکلیفیں دیکھیں ہیں بہت ساری ڈسٹلفنگ ہوئی تھی وہاں سے مجھ سے اٹھائی گاڑی تو وہاں پیسی تھی بلکل بڑا کچھ ہی تھا لیکن پھر بھی ریلوے نے پھر بڑی خوشی تھی تو اب یہ ہے انشاءاللہ آمین آمین ماشاءاللہ جی جی فرس ٹرائل ٹرائل سپیشل ماشاءاللہ آپ کو یہ اعزاز ملا ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ ماشاءاللہ کوئٹر ڈیویجن کے ڈی آئی بھی ہیں اور یہ آپ کو اعزاز ملتا ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور یونی فارم میں سر آپ ماشاءاللہ بہت پیارے لگتے ہیں تو آپ کا اخلاق آپ کی ڈریسنگ آپ کی پرسنیلٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے آپ کو بھی اللہ پا کسی طرح قائم اور دائم رکھے تو انشاءاللہ دوستو ڈریور صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے خوشی کا اعزاز کیا تو آگے بھی یہ ٹرائل کی ویڈیو مکمل آپ دیکھتے رہے اور مزید معلومات آپ حاصل کرتے رہے پکی بات ویسل ہو چکا ہے اور اب ٹرین موو ہونے لگی ہے موسیقی موسیقی ٹرین موسیقی 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 دوستو اب ہم جو ہیں سریاب ریل بیس ٹیشن سے درو آؤٹ پاس ہو جائے ہیں یہاں پر کوئی سٹاپ نہیں ہیں اگلے سٹیشن جو ہوگا وہ مارا ہوگا سپیزنٹ وہاں کچھ دیر تشکاپ ہوگا لاأ ہوگا ہاں کو سپر منودąd سپیزنٹ موسیقی موسیقی دوستو یہ ہے اسپیزرنٹ جنکشن یہاں پر غالباً پانچ منٹ کا ہمارا سٹاپ ہوا ہے اپنے ہاں سے ہم موو ہوں گے تو ہمارا اگلا ریلوے سٹیشن اور سٹاپ ہوگا کولپور دوستو یہاں پر کوشن لگاوا ہے اور پریسنٹلی جو پارش ہوئی تھی یہاں پر کافے بریچس ہوئے تھے اور پٹریاں بلکل پانی میں ڈوب چکی تھی اس وجہ سے یہ آستہ آستہ یہاں سے موو ہو رہی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کافی نقصال ہوا ہے کافے بریچس ہوئے میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ فریک کی حالت ابھی بھی یہاں پر کام جاری ہیں لیکن یہاں سے سلو سلو ٹرین فی الحال موو ہو رہی ہے دوستو ڈالہ وجہ سے ہے مانسποιہ سے لگیتا ہیں یہاں پر دس کلومیٹر کا کاشا نے دیکھ سکتے ہیں لیبر لگی نہیں یہاں پر کام پر ابھی بھی پریش کام ہو رہا ہے یہاں پر کیونکہ وقتاً وقتاً جو جو مسئل و مسائل پیش آئیں گے وہ اسی طریقے سے سٹ دیے جائیں گے ہمارا اکرام ٹھائی یہاں پیش آئیں گے ہمارا ٹھائی چھوٹے ہیں سکتے ہیں دیکھے ہیں کہ لیکن چکے ہیں کہ یہ سکتے ہیں کہ وہ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 اور یہاں پر کچھ دیر کا سٹاپ ہوں اس کے بعد ہم عرق کی طرف موخ ہوں گے تقریباً آٹھ ماہ بعد آج گولپور ریلویسٹیشن پر ہم آئے ہیں اور ٹرائل ہے انشاءاللہ کل جہاں پروپر طریقے سے جاپر سپریکس گولپور ریلویسٹیشن اپروچ کیا کرے گی کافی خموشی ہے گولپور سٹیشن پر چلتے ہیں گارڈ صاحب کی طرف ان سے بھی انٹرویو کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں کوئٹر سٹیشن سے جاپر سپریکس کا ٹرائل ہو رہا ہے ماشاءاللہ احزاز انہیں ملا ہے تو ہماری گارڈ صاحب ہیں ان سے بھی تھوڑے تاثرات لیتے ہیں کہ آج ماشاءاللہ انہیں احزاز ملا ہے ٹرائل کا سپیشل ٹرائل کا جاپر سپریکس کے اسلام علیکم سر سر آپ کا نام سلمان شاہ سلمان شاہ ماشاءاللہ سر ہمیں تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری کوئٹر سٹیشن سے ٹرین بہال ہو چکی ہے تو آپ کی بھی یہ خوشی کے احضان ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ہمارے کوئٹر سٹیشن سے ٹرین بہال ہو چکی ہے ہمیں تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ کوئٹر سے ٹرین سٹارٹ ہو رہی ہے تو ہمیں بڑی خوشی آج ٹرائل ہے ہمارے ماشاءاللہ اور کل کل سے انشاءاللہ ٹرین کوئٹا سے چلے گی اور ہمیں تو بہت زیادہ خوشی ہے اس بات کی ریل کو بڑا لاس ہو رہا تھا بلکل بلکل کیونکہ سات سے آٹھ ماہ گزر گئے یہ سلسلہ مجھ سے چل رہا تھا لیکن کوئٹا سٹیشن سے یہ اب دوبارہ سے بحال ہوئی ہے تو یہ سہولت پلشتان والوں کے لیے کوئٹا والوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ ان کی جو مشکلات تھی جیسے بسس کی ذریعہ وہ سفر کرتے تھے یہی ہے کہ خوشی سے مطلب لطف اندوز ہوتے ہیں ہم اور بیان نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایسی سہولت ہے جتنا ہمیں ریلیف اچھا ملے پاکستان ریلوے کی طرف سے تو وہ کم ہے تو بلکل بڑا ہم شکر ادا کرتے ہیں جتنے بھی آل افسران ہے بلخصوصا ساد رفیق صاحب کا کہ وہ کافی ہیلپ کرتے ہیں پاکستان ریلوے کی اور کوئٹر ڈیویجن کے ساتھ انہیں اور بھی پرموٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا سیکشن پہاڑی سیکشن ہے اور ٹرین بھی یہاں پر جعفر سپریکسی چلتی ہے تو فیلال تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ٹرین کوئٹر سٹیشن سے دوبارہ چلائی تو دوستے یہاں پر تقریباً ٹرین کو آدھا گھنٹہ سٹاپ کیا گیا اس کے بعد ہم ہرک ریلوے سٹیشن کی طرف موب ہوں گے اگلا جو سٹاپ ہوگا وہ ہمارا ہرک ہوگا وہاں پر ہم بریچ کو ٹرائل کریں گے میبی آگے کی پوزیشن ہمیں ہرک سٹیشن پر جا کی ہی معلوم ہوگی کی نگے آپ پاککک کچھنی سٹیشن کی موسیقا 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 دوستو ہم اس ٹیم پر دوزان ریلوی سٹیشن کو اپروچ کر رہے ہیں ہم داخل ہو چکے ہیں دوزان ریلوی سٹیشن اور آگے اس کے ساتھ ٹنل آرہی ہے ونڈی کورنر ٹنل موسیقا 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 دوزان ریلوی سٹیشن بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور اب ہمارا ہرک اسٹیشن ہوں گا ہرک ریل بے بریج کے اوپر سے ہماری یہ ٹرین بدرے گی بس قریب ہی ہم ہرک ریل بے بریج کے قریب ہم پہنچ لے والے ہیں انتظار کی گھڑیاں مطلب ہوئی بہت بہت آ رہا ہے بہت اچھا سطح پر ہمارا بدر رہا ہے دوستو آخر کار ہرک ریل بریج کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں بلکل سائڈنگ پر کھڑے ہو گئے دیکھ سکتے ہیں سٹاپ ڈیٹ کا بارڈ ہے اب یہ پاس کریں گے پھل تو ہم دکھاتے ہیں اب یہ بڑا سا ورک ہو رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جہاں اس ٹرائل کو ہم کریں گے ہرک ریل بے بریج کے اوپر سے ہم اس ٹرین کو گزاریں گے بریک ریلیز ہو جائے میں نا ہو نا یہ تو کہتے ہیں جیسے پتہ نہیں کار ہے بس ٹھیک ہے چپو ہو جائے تو دس کلو نویٹ ہے رہنا ہے زرت زرت ٹھیک ہے موسیقی 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 دی 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 ٹھیک 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 بنا ڈی 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 ہاں آؤ ہاں آؤ ہاں آؤ ان کے ساتھ نے کہا وہ اس کے ساتھ پتہ نہیں ہو پیچی پیچی ڈائپنگ کر میں رہا ان کے ساتھ نہیں پہنچا ریٹاد میجر ہوتا نہیں پہنچا ان کے ساتھ نہیں پہنچا وہ تو مجھے میجر بھی نہیں لگتا اپنٹ کی کلیر ہوگے بس پر ایسارم یہ بہت گریب تو نہیں ہے کچنگ بوک آئی جاں یہ بہت گریب ہے موسیقی 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 دوستو آپ چاہے اب کی طرف ہم ٹرائل کر رہے ہیں جو ایم ٹی ریکس تھے اس کے ساتھ اور اور ایک جو آگے جو لیڈ کر رہا ہے آر جو ٹوانٹین پتب تین انجن اور جو ایم ٹی ریکس تھے اس کے ساتھ پل لورڈ ڈال کر اب کی طرف ہم ٹرائل کر رہے ہیں تو ڈاؤن کا تو ہم نے ٹرائل کر لیا لیکن اب پر ٹرائل ہے مجھ سے ہم نوانا ہوئے سو انشاءاللہ یہ ٹرائل بھی ہمارا کامیاب ہوتا دوستو ہرک ریلوے سٹیشن کو اپروچ کر رہے ہیں ہم لوگ سو کافی سپیڈ سے ہماری ٹرائل ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہم اس ٹرائل کو کریں گے دوستو ہم نوانا ہوئے ہیں ہم ریلوے سے ہم موو ہو رہے ہیں تین انجن کے ساتھ انشاءاللہ یہ ٹرائل ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور اب سائٹ کا یہ ٹرائل ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گا اور کامیاب بھی ہو گا انشاءاللہ موسیقی 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 پریش کے نیچے ابھی بھی کام چل رہا ہے دیکھیں دیکھیں کہ فرش کو بھی لیوż کیا جا رہا ہے موسیقی 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 تو دوستو آخر کار ہمارا یہ ٹرائل کمٹریٹ ہوا اور ٹرائل پرٹ بھی ہوا ماشاء اللہ کہ ہم سے کل سے جعفر سپریکس کوئٹر انویسٹیشن سے چلے گی اور ہم جو ہے باپسی اپنا کوئٹر شہر کوئٹر انویسٹیشن کو انٹر ہو چکے ہیں دوستو آخر کار ہم کوئٹر انویسٹیشن پر پہنچ چکے ہیں اور ہمارے ٹرائل کمپلیٹ ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے الحمدللہ پھر بتاتا چلوں کہ کل بروز ہفتہ جعفر سپریکس پندرہ پرین کو کوئٹر انویسٹیشن سے چلائی جائے گی امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ